عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس ہم نے یوون کمپلیٹ کیا ہے جس میں دو چپٹر تھے پہلا اور دوسرا یونٹ اور آج ہم کریں گے یوٹو سٹارٹ یوٹو میں سب سے پہلا چپٹر ہے یہی چپٹر ائر اینڈ وارٹر لیسن نمبر فور تو یہ ہمارے یوٹو میں ہے اور یوٹو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے آپ یوون کی تیاری کریں گے اور اس کو بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو نیکسٹ یونٹ ہے ائر این وارٹر جسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے ائر اور وارٹر کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس میں مین اوبجیکٹیس ہے ایر ایٹموسفیر لیئر ایٹموسفیر ائر ائر پولیوشن ریموال اف ایمپوریٹیس فرم وارٹر پروپرٹیس اف ایر اور پروپرٹیس اف وارٹر یہ سب ہمیں پڑھنا ہے تو یہ ایکٹیوٹی آپ کریں گے ان میں سے کیا کرنا ہے take the picture of the things without which we cannot survive ان چاروں چیزوں میں سے کس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں زندہ ٹھیک ہے اس پہ ٹک لگانا ہی آپ خود کر لیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم چیپٹر فرس ٹاپک اوار ایٹموسفیر ٹھیک ہے ہمارا ارث جو ہے ایک بلینکٹ آف ایر نے کور کیا گیا ہے کور کیا ہوا ہے جس کو ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آبا ہوا جسے ہم کہتے ہیں جو کہ ہم ارث سے بہت اوپر پریزنٹ ہے کئی کلومیٹر دور اسی کو ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر یعنی ایٹموسفیر کا کام ہے ارث کو ایک بلینکٹ کی طرح کور کر کے رکھتے ہیں ٹھیک اوار ارث ہم سب کو پتا ہے ہمارا ارث یہ ایسا پلینٹ ہے جس پہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس پہ ایر وارٹر سب پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ارث پہ لائف گزارتے ہیں سائنٹسٹ آر سٹل ایکسپلورنگ ادھر پلینٹس بات نو ویر ایلس لائف ہیس بین فاؤنڈ سائنٹسٹ انہوں نے بہت سارے پلینٹس کے بارے میں انہوں نے جان کری لینے کی کوشش کی تلاش کے بہت ہرے پلینٹس کے بارے میں سٹیڈی کیا لیکن ان کو ایسا کوئی پلینٹ نہیں ملا جہاں پہ لائف ہو جہاں پہ رہ سکے انسان یعنی کی پورے ایٹ پلینٹ میں سے ارث ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جس پہ لائف ہے ٹھیک ہے اولا ارث سراؤنڈڈ بائی بلینکٹ آف ایئر کالڈ ایڈموسفیر ہمارا ارث ایک ایئر کے بلینکٹ نے کور کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا ایڈموسفیر کہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈموسفیر ہمارے ارث کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے ایڈموسفیر نی ٹھیک ہے ایک بلینکٹ آف ایئر کی ایک بلینکٹ ہے ٹھیک ہے ایک کور ہے it extends for several hundred kilometers about the earth surface about the surface of the earth becomes thinner and thinner as we go یعنی یہ تو ہے extend کتنا ہے کچھ ہنڈرڈ کئی ہنڈرڈ کیلومیٹرز ہمارے ایرچ سر سے یہ دور ہے and become thinner and thinner as we go up جتنا ہم اوپر اوپر چلتے جائیں گے thinner ہوتا جائے گا پتلا ہوتا جائے گا when we go high up in the atmosphere it become difficult to breathe due to the blank lake of oxygen یعنی جتنا ہم اوپر چلے جائیں گے اتنا یہ atmosphere کا لیئر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور بہت ہی ہم اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے لئے کیا ہوگا difficult ہوگا مشکل ہوگا کیوں جب atmosphere کی لیئر سے اوپر چلے جائیں گے تو وہاں پہ oxygen کی کمی ہوں گی lake of oxygen مطلب oxygen کی کمی ہونا oxygen کی کمی ہوں گے ہمیں پتا ہے ہمیں oxygen نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا problem ہو جائیں گے ہمیں breathing میں problem آتے ہیں تو اس طرح سے breathing problem ہو جاتے ہیں اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں گے that's why astronauts and mountainers carry oxygen cylinder with them for breathing یعنی اسی لئے جو astronaut ہوتے ہیں space میں جانے والے اور mountainers mountain پہ جو چڑتے ہیں وہ کیا لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ oxygen کے cylinder لے کے جاتے ہیں کیونکہ جتنا اوپر ہم جائیں گے اتنا oxygen کی کمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے similarly deep in the oceans to oxygen is less اسی طرح سے اگر سمندر کی نیچے سے لے جائیں گے وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں oxygen کی کمی ہوتے ہیں تو پانی میں جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی کیا لے کے جاتے ہیں oxygen کے cylinder کو ساتھ لے کے جاتے ہیں the oxygen in the atmosphere support all life forms یعنی جو ہمارے ارتھ کے اٹموسفیر میں جو oxygen ہے وہ تمام life forms کو support کرتے ہیں یعنی جتنے بھی living things یہاں پہ رہ رہے ہیں life گزار رہے ہیں ان کو support کرتے ہیں اور اسی لئے ہم زندہ رہ رہے ہیں ہمارے اٹموسفیر کی وجہ سے ارتھ پہ next the atmosphere contain carbon dioxide which helps plant to make their food اور اسی اٹموسفیر میں carbon dioxide gaze بھی ہے جو کی plant کے لئے helpful ہوتے ہیں food تیار کرنے کے لئے photosynthesis کے لئے آپ کو پتہ ہے تو یہ carbon dioxide بھی کہاں پہ ملتے ہیں ہمیں اسی اٹموسفیر میں پائے جاتے ہیں this layer of air protect our earth from the harsh light and heat of the sun اب یہی اٹموسفیر ہی ہے ایک ایسا یہ اٹموسفیر ہمیں protection کرتے ہیں کس سے جو sun سے light آتے ہیں heat and light اس سے بھی یہی اٹموسفیر جو ہے ہمیں protection کرتے ہیں کیونکہ ایک blanket کی طرح cover کیا ہوا ہے strong light آئیں گے harsh light آئیں گے heat آئیں گے تو اس کو آنے سے روک دیتے ہیں protection کرتے ہیں ٹھیک it act as an insulating layer and regulate the heat that enters the earth اٹموسفیر جو ہے insulator کی طرح کام کرتے ہیں insulator مطلب کسی جس کو پاس ہونے نہیں دیتے ہیں مطلب یہاں پہ کیا sun sun کی جو تیز light ہے اس کو آنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو روک دیتے ہیں and regulate the heat that enters the earth heat کو بھی regulate کرتے ہیں control کرتے ہیں ٹھیک ہمارے atmosphere it also protect us from the falling matters اب اس کے علاوہ atmosphere blanket of layer ہے اس کا کام ہے جو space سے meters آتے ہیں meters are heavenly bodies ہے ٹھیک ہے اس جب گرتے ہیں تو atmosphere layer blanket ہے protection کرتے ہیں اور earth پہ آنے meters کو آنے سے روک دیتے ہیں تو یہ ہوگی atmosphere کا کام ٹھیک اسی طرح سے atmosphere کے layers 5 layers ہیں next ہمیں پڑھنا layers of atmosphere 5 layers وہ کون سے ہے چلے دیکھتے ہیں atmosphere contain 5 layers that is troposphere stratosphere mesosphere ionosphere and exosphere ہر ایک sphere کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے یہ atmosphere کے ہی layer ہے سب سے پہلا ہے troposphere اس کو ہم پڑھیں گے